بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جاوید سے جو تقریباً بیس اکیس ہزار ووٹس حاصل کرسکے اور چار سوہ چار ہزار ووٹس کے مارجن سے امین زلکرنین پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے امین زلکرنین صاحب یہ بھائی ہیں آن چودری صاحب کے جو بڑے قریبی دوست تھے عمران خان صاحب کے اور اب اس وقت پاکستان مسلم نیگ نواز کی حکومت میں شہباز شریف صاحب کے معاونے خصوصی بھی ہیں اور امین زلکرنین صاحب ان عراقین میں سے ان کا تعلق ہے جو منحرف ہوئے اور جن کے بعد ان کی چھوڑی انشستوں پر زمنی الیکشنز ہوئے دوزار بائیس میں جون کے اندر اس حلقے میں بھی زمنی انتخاب ہوا امین زلکرنین صاحب دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے کامیاب ہوئے تھے دوزار بائیس کے زمنی انتخابات کے اندر وہی امین زلکرنین پاکستان مسلم ریق نواز کے امیدوار تھے اور ان کا مقابلہ تھا اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے زہیر عباس خوکر صاحب سے زہیر عباس خوکر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بڑی دیرینہ رفاقت ہے ان کی اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ زہیر عباس خوکر وہ شخص ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو بوم دلوانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا ان کا ایک بائی الیکشن جو وہ کلم کرتے ہیں کہ وہ جیت گئے تھے اس بائی الیکشن نے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بوم دیا تھا بارال دو ازار بائیس کے بائی الیکشن میں زہیر عباس خوکر صاحب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اس سلکے سے الیکشن میں میدان میں اترے اور کامیاب ہوئے اور امین زلکرنین سب ناکام ہوئے آج کے پروگرام میں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ اب اہنتہ انتخابات کے اندر اس سلکے سے کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ فائی جی اس وقت میں وابڑیٹون مارکٹ میں موجود ہوں یہاں پر ایک شہری میرے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام کمر حسین ہے جی کمر بھی کس کو ووٹ کیا دوزار اٹھارہ میں میں نے ووٹ نواز شریف کو دیا تھا کیا سوچ کے ووٹ دیا تھا نواز شریف کو کہ نواز شریف پاکستان کا اچھا سوچے گا سوچا پھر انہیں اچھا پاکستان کا کھالی لالی ہے ساڈیتا کھالی لالی ہے امران کھانے کپڑے لائے سی انہیں کھالی لالی ہے تو مون کی رہ گیا مگر ہڈیاں ہڈیاں رہ گیاں جیڑا مرجی جیڑا مرجی لائے جیڑا دیاں پیالیاں بنا لائے تے دوسری گالے رہی لیکشن ہو جانا چاہیدہ راتی بائی روپ چووی پانجی روپی یہ ڈالر واد گیا ہے ہاں پاکستانی کرن سی دن بے دن دھلے آ رہی ہے اسی پوکھے مار رہے ہیں مزدور بندہ میں ہاں تے میرے پر لائی کاخنی ہے گا بچی میری بمار ہی ہون دے واسطے پیسے ہی نہیں ہے کہ میرے کول بھی میں انہوں ہون کلاما ہون جے الیکشن ہون دے ہیں تانو موقع ملدہ دوبارہ ووٹ کاسٹ کرن دے کنو ووٹ کاسٹ کرو گے میں امران خانو ووٹ دیاں گا جی کیونکہ امران خان نے پہلے بھی پاکستان دا اچھا سوچا ہے اسی غلطی کی تی ہونے اس تو بھی اچھا سوچانگے امران خان صاحب نے ووٹ کریں ہاںجی انشاءاللہ امران خان صاحب نے سپورٹ کریں ہون نے کپڑے لائے تھی سن ہون نے کپڑے لائے تھی ہون نے اینا دیا کٹیانا ہون جی دیا ہے سب سیٹیاں دیتیا ہون ہون نے تنہوں نے کرجا لائے تھی کرجا لائے تھی انہوں نے کپڑے لادتے ہیں کپڑے لادتے ہیں نون لیگ کے ووٹر سپورٹر تھے لیکن اب ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ عمران خان سب کو ووٹ دیں گے ایک اور بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ویجن جی والکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی محمد مشرف بھائی نام تو بڑا تگڑا ہے آپ کا مجھے بتائیں کہ 2018 میں کس کو ووٹ کاسٹ کیا آپ نے سب ووٹ تو دونوں کو کاسٹ کیا تھا ایک ان کو کیا تھا پی ٹی آئی کو اور ایک نون لیگ کو لیکن فائدہ کسی چیز کا نہیں ہوا میں تو اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ اب تک جو بھی آیا نا انہوں نے صرف ملک کو لوٹا ہی ہے تو اب میری ایک ریکویسٹ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز سے کہ خدا رہا اس ملک کے حال پر رحم فرمالے اس ریکویسٹ کے اوپر وہ سنیں بھی بھی سمجھیں گے کچھ اس کو ان کے پیٹ بہت بڑھے ہیں انہوں نے کیا سمجھنا ہے لیکن کم از کم ان کو یہ تو احساس ہو کہ عوام کو پتا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی فیئر نہیں ہے جب سے آئے ہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں اور اس ملک کے حال پر رحم فرمالے وہ انڈیا کو ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں کہاں ہم سے نیچے تھے اور اب کہاں پہ جا چکے ہیں مودی جب سے آیا ہے وہ نون مسلم ہے یار اس سے دیکھ کے تھوڑی سی شرم کھا لیں کہ اس ہی حیاء کر لیں کہ وہ نون مسلم ہو کے اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے اس نے اب تک کیا کی ہے بیڑا غرق یہ یہ کس کے ساتھ وفادار ہیں یہ صرف اپنے ان بچوں کے ساتھ وفادار ہیں جو باہر پال رہے ہیں بس اور اپنے آپ کے ساتھ بھی یہ وفادار نہیں ہے جب اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں یہ ان سے مراد کون ہے کیونکہ بچے تو دونوں کے باہر ہیں بڑی پلیٹیکل پارٹیز نون لیگ ہے پی ٹی ہے دونوں کے بچے باہر ہیں سر کوئی بھی ملک مفاد میں آج تک آیا ہی نہیں یہ سارے لوٹ نے آیا بس ان کو چیئر چاہیے بچے کے لیے دوڑ رہے ہیں دوڑے لگیں ہیں بس مجھے کرسی ملجے وہ کہتا مجھے ملجے وہ ایک بیٹھتا ہے نا وہ دوسرا بندر کی طرح اس کو کنچنا شروع کر دیتا ہے دوسرا بیٹھتا تو وہ دیسرا شروع کر دیتا ہے مجھے بتائیں دوزار اٹھارہ میں آپ نے ڈپلومیٹکلی ایک ووٹ پی ٹی کو کسٹ کر دیا ایک وٹ نون لی کو کسٹ کیا خوش آپ دونوں کی کار کردگی سے نہیں ہے اب اگر دوبارہ انتخابات نے آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کسی کو ووٹ کاسٹ کریں گے یا کسی اور کو ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس کی ریزن کیا ہے سر میں اپنا معذرت سے کسی کو بھی ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا کیونکہ ووٹ ایک قیمتی چیز ہے اس کو ان کے اوپر ضائع کرنا چاہتا ہی نہیں میں جن جس طرح ہم اتنی امیدیں لگاتے ہیں ہر الیکشن کے بعد یا رب حالات بہتر ہوں گے اب بہتر ہوں گے حالات بد سے بہتر ہی ہوتے جا رہے ہیں لیکن ووٹ کاسٹ نہ کرنے سے تو اس کا حل نہیں نکلے گا سر کس کو کریں پھر کوئی ہے فیر جو آکے آپ کو بہتر پتہ ہے نا کہ آپ کے نزدیک کون بہتر ہے ووٹ تو کسی کو پارٹ کرنا ہم اسلامیک پارٹی کو ہی پرموٹ کریں گے انشاءاللہ اسلامیک پارٹی اس وقت تو خیر بہت ہے تحریک لبائک ہے جمعیت علماء اسلام ہے جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کو ہے جمعیت علماء اسلام کو ہی انشاءاللہ جو اس میں سے بہتر لگا میں اب یہ تو ان کے اوپر سے تو بالکل اعتبار اٹھ گیا یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے امران خان بہت اچھا جتنے بھی اب آج ہم بھی ایک وقت میں سپورٹر تھے اس کے لیکن اس کے دور میں بھی کون سے حالات بہتر ہو گئے ہیں چار سال میں لوگ عوام نے باتیں ہی سنی ہیں باتیں ہی سنتے آ رہے ہیں اب تک بہتری کوئی نہیں آئی ملکہ ٹھیک ہو گیا ایک اور نوجوان ہے جی اور کیا نام کیا آپ کا میرے نام محمد ابنچل آپ ایج کیا آپ کی بیس سال ہے میرے ایج بوٹ شراختگڑ بن گیا آپ کا بن گیا میرے تو اب چونکہ آپ کا پہلا ووٹ ہوگا صرف مجھے یہ بتا دو آپ کا اپنا ذاتی خیال کیا ہے کہ کس کو ووٹ کرنا چاہیے آپ کے نزدیک بہتر کون ہے جی میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا کہتے تھے کہ نواز شریف آجائے پھر نواز شریف کو دیکھا انہوں نے کچھ نہیں کیا پھر کہتے عمران خان آجائے عمران خان آیا اس نے کچھ نہیں کیا اب امید لگائی ہے یہ لبیق والوں کے ساتھ اللہ کرے لبیق والے آجائیں اور ان پر امید ہے کہ وہ آئے گی اور کوئی ملکہ بہتر کر سکتے چی وہ بہتر ہو جائے بلکل ٹھیک ہو گیا یہ نوجوان ہے اور ان کے نزدیک جو ہے تحریک لبیق یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ووٹ کاش کر رہے ہیں کہ ایک اور بھائی بڑے خوبصورت سے اسلام علیکم و علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا عنایت اللہ خان عنایت بھی دوزر اٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا آپ نے آج کس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے عمران خان کیا سوچ کے ووٹ کاسٹ کیا بس اس کو یہ دیا یہ انشاءاللہ کام صحیح کرے گا اور مر کے لئے وہ اچھا تھا اچھا تھا اور اب اگر دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کا کی اپچنیٹی ملے کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے عمران خان کو انشاءاللہ دوبارہ آنشان کیوں بس ہویا اچھا ہی ہے ہم کو دل پہ وہ عمران خانی دل پہ لکھا گیا عمران خان تو اس لیب عمران خان کو عمران خان کو انشاءاللہ زندگی جتنا ہو عمران خان کا ہی ووٹ ہوں گا لیں جی ان کے دل پہ عمران خان لکھا گیا اور یہ کہہ رہے گے میری جتنی زندگی ہے میں عمران خان صاحب کو ووٹ کاسٹ کرنا ایک اور بھائی ہے جی اسلام علیکم و علیکم السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا سکندر سکندر بھی دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ کاسٹ کیا پی ٹی آئی کو کیا سوچ کے ووٹ کیا پی ٹی آئی کو بس لیڈر ہی وہ اس کے علاوہ لیڈر کون ہے آپ ملک میں بتائیں مجھے ساری زندگی ہم نے ان کو دیکھا ہے پیپل پالٹی کو دیکھا ہے نون لیگ کو دیکھا ہے ہم نے انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے اس نے کچھ کرنا تھا اس کو انہوں نے کرنے نہیں دیا اب 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 چونکہ دوبارہ پنجاب میں ایلیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں کسی بھیک پنجاب میں ایلیکشن ہو سکتے ہیں دوبارہ پھر عمران خان صاحب کو ووٹ کریں ایلیکشن کو ووٹ invisible دیں گے کتنے بھی الیکشن ہونے ہیں صرف عمران خان کو بوٹ دیں ایلیکشن جتنا عرصہ بھی اقتدار میں رہے کوئی دو تین غلطیاں بتا سکتے ہیں جو آپ کہ عمران خان صاحب نے غلطیاں کیوں اب اب اกر اقتدار میں آتے تو نہیں کرنی چاہیے ان کو سر کوئی میرے نظر میں تو انہوں نے کوئی بھی گلتی نہیں کی انہوں نے بہتری کی طرف ہی کیا کچھ ایک آدھ گلتی اگر کی بھی ہوگی عثمان گلزار صاحب کو انہوں نے لگا دیا تھا وہ تھوڑا سا ان کے لیے یہ تو بہت بڑی گلتی نہیں ہے پھر پورا اتنا بڑا صوبہ دے دیا صوبہ دے دیا چلانا تو انہوں نے ہی تھا بس فرنڈ لائن بے بس وہ جیسے مسئلہ بنا پرویز علی صاحب کو پنجاب بنانے کا فیصلہ درست ہے عمران خان صاحب کو یہ ان کا درست ہے آگے بھی میں تو کہوں گا پرویز علی کو ان کو بنانا چاہیے جا شاہ محمود کریشی کو بندے ہیں جو پکڑیں گے اس چیز کو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک غلطیاں کوئی خاص نہیں تھی عثمان بزدار صاحب کے علاوہ تین اچھی اچھے کام بتائیں جو عمران خان صاحب دیکھیں جی اس نے صحیح کارڈ کا کیا ہوگا ہے صحیح کارڈ میرے قریبی عزیز ہیں انہوں نے صحیح کارڈ کے اوپر لاج کروایا ہوگا ہے آپ نے خود نہیں کروایا میں نے ابھی تک ہو جی اللہ معافی دے ابھی ضرورت نہیں چلیں اللہ تعالی کسی کو بھی ضرورت محسوس نہ ہو کتنے عزیز ہیں انہوں نے کروایا ہے جو پانچ پان لاکھ سٹنٹ پڑھنے تھے وہ انہوں نے امبر اوٹ سپیٹل سے انہوں نے وہاں کام ہو گیا سہت کا دو کام اور بتا دیں باقی سارے کام ٹھیک کر رہا تھا بس اس کو کرنے دیتے ٹائم نہیں اس کو دیا نہ صرف ساری یہ ہے یعنی آپ نے چار سال میں ایک کام کیا اس ریشو سے عمران خان صاحب آٹھ سال اور لگ دیں گے تو تین کام ٹوٹل کریں جو جو اس کے ساتھ اس کی وقت سار بھی دنیا پر سر کو پیڑتی تھی منگائی منگائی اس کے دور میں یہ حال تو نہیں ہے جو آپ حلات ہیں آپ کے سامنے حلات ہیں کان چیزیں چلے گئی ہیں پیاز کہاں پہ چلا گیا گیہی کہاں پہ چلا گیا گریب کے لیے تو مسئلہ بنا ہو گیا نا انہوں نے آگے تو یہ چیزیں ٹھیک کرنی تھی نا اس لیے اس کو نکالا تھا نا مانگائی یہ جی چھوڑیں اس کو بھائی نکالیں ہم آگے سب کچھ ٹھیک کر دیں کہ کس کو ٹھیک کیا کچھ بھی نہیں انہوں نے ٹھیک کیا پٹرول کہاں پہ پہنچ کیا مہنگائی کہاں پہ پہنچ کی ساری دنیوں کے لاحظت آپ کے سامنے آگے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں چلو جی چار سال میں اس کو تو کچھ آیا ہی نہیں نا اس نے چلو جی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تو تجربہ کر لوگ تھے آپ نے تو چاہیے تھا منٹوں میں ہر چیز سستی کر دینی سارا مسئلے کر دینے کیا کیا ہمارے لیے بلکل ٹھیک ہو گیا لیے کیا وہ انہوں نے ہمارے لیے بہت شکریہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ دوزار اٹھارہ میں بھی پیٹے کو ووٹ کیا اور اب باگر دوبارہ آگے اپرچنیٹی ملے گی اس میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کریں گے آگے چلے گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ آئندہ انتخابات کے اندر کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کیا بجب ہمارے ساتھ رہی ہے جی میرے ساتھ کچھ اور دوست جسو کیاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اب ان انتخابات کے اندر کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور انتخابات میں انہوں نے کس کو ووٹ دیا تھا اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عظیم عباس عظیم 2018 میں ووٹ کاسٹ کیا تھا آپ نے جی بالکل کیا تھا کس کو ووٹ دیا تھا میں نے پیٹی آئی کو دیا تھا کیا سوچ کے ووٹ دیا تھا پیٹی آئی کو دراصل ہم نے یہ سوچ کر دیا تھا کہ منگائی نہیں ہوگی گربت نہیں ہوگی بے روزگاری نہیں ہوگی لوگوں کو جوب ملے گی ہم خوش حال ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سب کانی ختم ہے میٹیا نے کچھ نہیں کیا اب تو نون لے کے اقتدار میں آگئی ہے یہ بہتر کام کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی پھر ہی کہہ رہے ہیں یکم کو کہ فیول جو ہے نا برجان ہے تو جو وہاں میں وہ تو پھر سڑکوں میں آنے والی یہ بات ہے نا بھئی دیکھیں اب جو بندہ ایک ہزار روپے کی دہاڑی لگانے مالا بندہ ہے وہ کیسے اپنا گھر چلائے گا مجھے آپ پہلے یہ بتائیں مجھے اب ایک بندے میرے دو بچے ہیں بھئی ٹھیک ہے نا میں ایک رکھشے چلاتا ہوں اور رکھشے کے نہیں لگتا ہو کام نہیں لگتا اب میں گھر جاؤں گا رینڈ بھی رینڈ بھی ہیں ٹھیک ہے زیادہ سی بات ہے رینڈ دینا ہوتا ہے ہم نہیں سیٹسائی کر سکتے بھائی چھے مجھے یہ بتاؤ کہ اب ووٹ تو کسی کو کرنے ہی ہے نا اب اگر الیکشنز آتے ہیں آپ کو موقع ملتا ہے دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کا کس کو ووٹ کاسٹ کرو گے میرا جو ایمان اور میرا عقید ہے نا میں جو ابھی جو یہ وزیر اللہ آیا ہے جو کیا نام اس کا پرویز لائی پرویز لائی فارغ ہو گئے ہیں آپ تو نگران اکومت ہے نا موسن نکوی صاحب اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پھر پی ٹی آئی وہ ان کو دے یا نہ دے ان کی یعنی کہ میں اپنا ہی مان کے قیدے کر رہا ہوں کہ جو بھی ہے نا وہ انہوں نے اچھا ریسپونس دیا ہے ٹھیک ہوگی یعنی آپ آپ پرویز علیہ السابق کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی محمد احمد محمد احمد جی محمد احمد جی محمد احمد 2018 میں ووٹ کسٹ کیا تھا جی میں نے ووٹ کسٹ کیا تھا لیکن جو کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ اس سوچ میں دیا تھا ووٹ میں نے کہا بھی چلو عوام ساری جو ہے مطلب ہے کہ ووٹ اپنے ٹوٹ کار رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کے لئے کچھ اچھا ہوگا ٹھیک ہے پہلے نون لکھ تھی اب یہ جو عمران خان صاحب آئے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا ابھی میں تبدیلی لاؤں گا تبدیلی تو کوئی نہیں لیا سکتا کیونکہ کوئی رابطی ذات دل ذاتی انسان نہیں لیا سکتا انسان اچھے کام کرے گا جو غریب عوام ہیں جو بچے نکے نکے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے پردیس آئے ہیں بچوں کی کمائی کے لیے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر بچوں کا پیٹ ہی نہیں پالا جائے گا تو پھر انسان کدھ جائے نہیں تو پھر اب اب آپ کو دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملے گا تو کس کو ووٹ دیں گے میرا میرا ایمان یہی کہتا ہے میرا یہی کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک تحریک لبیک بلکل یہ تحریک لبیک سپورٹر ہیں کچھ اور دوست ہے اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے جی آپ کا بولا مصطفہ جی بولا مصطفہ بھئی 2018 میں کس کو ووٹ دیا آپ نے کسی ایک نے نہیں دیتا کیوں نہیں دیا ووٹ باس نہیں دیتا آپ دینا ہے ووٹ کاسٹ کرنا نہیں دینا کیوں نہیں دینا ووٹ کاسٹ کرنا دی ایک اپنیٹی تاڑے کول ہے تسی اپنے بچے ہندے مستقبل لیں اپنے مستقبل لیں کیسے بہتر بندے نو الیکٹ کروا سکتے ہو اے تاڑے ووٹ دی طاقت ہے کیوں پھر تسی ایکسسائز نہیں کر دے کیوں نہیں ووٹ جیڑے کاسٹ کر دے ساڑے جیڑے کو گال بات سالتنا ساڑی ساڑے ساڑے بڑے ساؤ kinderen نا ناکو سائے اسنان کا سنیاں نہیں جانی یہاں انہوں نے کو برداشت نہیں ہونیاں جان یا کچھ بولتین تسی برداشت کر پا رہے ہو جو کچھ ہوتا ڈنا کرنے بات سی تکہ رہے ہیں اللہ ڈیاز کر رہی ہیں انہوں نے بھی چاہی دے نا روی کچھ برداشت کرنے بہت دی ساڑی یا جانے ساتھ گل پتا کہ میں یہاں، میں سائدہ کامکار تھا مالش دا ٹھیک ہے اس بات میں رنگ پینٹ دا میں ماسٹر رہا ہوں سمجھے لوگ کاری گار بھی ہیں ماسٹر بھی ہیں میں آپ خود ٹھیکے لیا کہ میں آپ کام کرنا لبندہ میں زلہ جنگ دا رہنا لاؤں تو میں تقریبا میں پونے دو مینے ہو گئے نے ایتھے کروں آئے نو میں دو مینے پونے دو مینے ہو گئے یہ اہمین رہے ہیں اور میری چوگوے لوگz تھے میں سانا فوٹو باس سانا فوٹے باسگی جھے صلی lekھ این اگر یہ کارڈ نے تھوڑی دھخن چاہو دکھانا چاہو تو دکھانا چاہو تو دکھانا چاہ چاہ دیں میرے مالشالہ هاquela سمان پہ دیکھ اسپ میں 30 سارہ فوٹ باستے رہ رہ ہیں ہوا میں کوئی نشہی نہیں ہے کوئی پوڈرینی نہیں ہے میرا مزدوری کرنا میرے بال بچے ہیں میں کبھی ہیل تا آرہا ہاں امی ابو میرا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بیاند بھائی نے میں کھلا ہیым کھلا بھائینا سانو آئی را تاک کدھی کوئی نے کوئی پوچھا کہ کیوں گا کیوں گا کیسے مقصد لکries بیٹھے ہو دین بیٹھے ہو رات بیٹھے ہو چار چار وجہ ہی ہوجے ہوجا ہے میں ہی بہتھا ہوں ٹھیک ہے دس بجے ہوجاں وہاں جیدے ہی بہتھا ہوں ہوسہی اسے موقع سے ہوجے میں ہی بہتھا ہوں کام کار کونی تیرے بچے پکے بیٹھے نے انہوں نے کچھ کھا دا نہیں کھا دا نہیں تیرے یار دی آڑی لگی آلا یار کو تو آٹے دا پانچ کلو آٹے آلا پیکڑی یار کار لیا جا تیرے جلو نے آنے کھا لینے بچے کی تھے نے تھاڑے میرے جلال چانگ رہے اندر وہ تھی نہیں ہاں جی ہون میں دیسو کے تاڑے خیال نال انہوں نے نسبتاً بہتر گیڑا جے تانو ووٹ کاسٹ کرنا اپورچنٹی ملے الیکشنز آنا لینے تو اسی کنوں ووٹ کاسٹ کرو گے آسی تا انہوں ہی اچھا سمجھا گے جا سانو اچھا سمجھے گا اتنا دیکھ خیال چاہ کون ہے اس ٹائم فیلحال تھا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ مایوسی کا عالم یہ ہے کہ یہ ووٹ کاسٹ کرنے کوئی تیار نہیں ہے اور ان کے نزدیک کوئی ایسا شخصن کو نہیں نظر آرہا جو ان کے خیال میں ان کے مسائل کو سمجھے اور اس کے حل کے لیے کچھ کر سکے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد ناصر ناصر بھی دوزار اٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا جی بلکل کیا کس کو ووٹ دیا تھا عمران خان کو دیا تھا کیوں ووٹ کیا تھا عمران خان کو عمران خان کو ووٹ دیا تھا بیام لوگوں کو سہولت ملے گی مہنگائی کام ہوئے گی کام ہونے کے وجہے مہنگائی بڑھ گئی مزدور آدمی زریبات مزدوری کرتے ہیں دیاری لگاتے ہیں ہزار بھی اکم آتے ہیں تو پندرہ سو گھر کا خرچ ہے رینڈ کا گھر ہے فیملی ہیں لہذا میری یہی تقیز ہے جو بھی آئے نا جو بھی آئے لہذا ہمیں گائی کام کریں بس ابھی اگر الیکشنز آتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے دل تو چاہتا ہے عمران خان کو دیں جو صورتحال ہے جو بھائی نے کہا ہے کسی پہ دل مطمئن نہیں ہوتا دل مطمئن نہیں لیکن پھر بھی موقع ملا تو عمران خان کو ووٹ دیں گے موقع ملا تو انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے بالکل ٹھیک ہوگی یہ مطمئن تو نہیں ہے اور ان کے خیال میں عمران خان صاحب بھی بہت بہتر نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں عمران خان صاحب کو ووٹ دوں گا تو بڑی بڑا ملا جو لا رد عمل ہے لوگوں کا اور لوگوں کا ویو پوائنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں آگے چلیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ آئندہ انتخابات کے اندر کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں وابڑی ٹاؤن راؤنڈ باؤٹ کے پاس اور یہ لاہور کے حلقہ پی پی ون سیون زیرو ایک سو ستر میں آتا ہے یہ علاقہ ابھی ہم جب پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک بچہ ہمارے پاس ہے اور یہ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد حاشر فرحان تھوڑا سوہنچا بولو جس نے لڑائی کرتے ہو محمد حاشر فرحان اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہمارا ملک ایسی مشکلات کا شکار ہے کیونکہ اس لئے ہمیں ایک ٹرو لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ ٹرو لیڈر کون ہے وہ عمران خان ہے وہ عمران خان ہے جی یہ چھوٹا سا بچہ اور یہ عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہے تو یہ پیغام اس نے عمران خان صاحب کے لیے دیا ہے لوگوں کے لیے بھی دیا ہے اس کے نزدیک عمران خان صاحب is the true leader of Pakistan بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی ماما آپ کا ویٹ کر رہی ہے اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا غلام یاسین دوزار اٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا کس کو ووٹ دیا بلے کو دیا تھا کیا سوچ کے دیا بلے کو ووٹ یہ نیا بندہ آئے گا تو وہ اچھے کام کرے گا نیا بندے نے کیا اچھے کام اچھے کام کسی نے کرنے نہیں دیئے کس نے نہیں کرنے دیئے میاں نواز شریف نے اب اگر دوبارہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے عمران خان پھر دوبارہ پھر ان کو اچھے کام نہیں کرنے دیں گے نہیں انشاءاللہ اب تو کوشش ہوگی نا کیونکہ پہلی دفعہ وہ آئے تھے پہلے تو انشاءاللہ اب اچھے کام کرے گا ضرور پہلی دفعہ تو انسان سیکھتا ہے نا جو بھی کام کرتا ہے یہ بھی میرا خالق کچھ سیکھ رہے تھے جو بھی موٹسا کے لے کے گزرے نیا سے یہ بھی سیکھ رہا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے دو کام بتائیں عمران خان صاحب نے جو سیکھتے ہوئے حکومت چلائی تھی اس حکومت میں کیوں اچھے کام بہت سے اچھے کام کے ڈیم انہیں بنایا ہے اور کافی اچھے کام کیا ہے انہیں نے ایک کام اور بتا دیں ایک جو سیہت کارڈ ہے ٹھیک ہے آپ سات آٹھ ہزار پر عورتوں کو مر رہے ہیں یہ اچھا کام ہی ہے ایک تو وہ احساس پروگرام جو ہے ان کے نزدیکی ایک اچھا کام ہے پھر یہ سیہت کارڈ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام ہے اور جو ڈیمز کے افتتا کیا بڑے ڈیمز عمران خان صاحب نے اور وہ ان کے نزدیک عمران خان صاحب کے دور اقتدار اچھا کام ہے اسلام علیکم جی بھائی جن کیا نام ہے آپ کا غلام یاسین غلام یاسین بھئی دوزر اٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا آپ نے ہاں جی کیا کس کو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کا کیا سوچ کے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کا یار ویسے تو میرا نظریہ کو ووٹ ہے میرا ووٹ کرکٹ کو ہے امران کو تو شاید بعد میں ہی جاتا ہے میرا ووٹ کرکٹ کو ہے آپ کے ملک کے مستقبل گیند بھلا ٹھیک کریں گے نہیں جی آپ نہیں کریں اس طریقے سے آپ نے کرکٹ کو سوچ کے آپ کے خیال میں وہ میں بچپن سے کرکٹ کو لائک کرتا ہوں اور چاہتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ وزیراعظم بھا اس کے در ملکی معاملات کو چلا گیا آپ پر کرکٹ کھیلے میں بتاتا ہوں آپ کو تو وہ بچپن سے میرا وہ آئیڈیل ہی بن گیا امران خان نائٹی ٹوز میں میں نے ہوش سنبالا وہاں سے اسی سن میں اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا ایڈیل بنتا ہے اس کے بعد میرا بھی تھوڑا سے اس طرف آجے میرا بھی ووٹ بن گیا میں نے پی ٹی آئی کے ووٹ کسٹ کیا لیکن اب نہیں کروں گا کیوں نہیں کرنا اب آپ کو کرکٹ پسند نہیں ہے کرکٹ اب بھی پسند جا لیکن بعد یہ ہوئی کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ نظریہ کو چھوڑ کے خان خود بھی کہتا تھا نظریہ کو نا ووٹ دو کس کو ووٹ دیں ووٹ جو وہ دو جو کام کریں کام کون کرے گا کام میں بتاتا ہوں بھائی بات پتا ہے کہ کام کوئی بھی میں نون لیک کو بھی نہیں لائک کرتا بات اصل میں یہ ہو رہی ہے ابھی خان صاحب نے رضائن کر دیا دو صوبوں سے ٹھیک ہے اب دو صوبوں میں ہم لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ الیکشن کروائیں گے چھے مہینے بعد پھر دو صوبوں کے آ جائیں گے وفاق کے آ جائیں گے ابھی کوئی دوست مبالک پیسہ دینے کو نہیں اتیار اگر کوئی دے گا تو چینہ ہو گیا یو ای ہو گیا یا سعودی رہب ہو گیا اگر وہ دے گا تو وہ کہے گا چلوں پھر یہ الیکشن کروائیں گے یہ الیکشن کے لئے ہی ہم لوگ رہ گئے ہیں سب کو یعنی آپ کے نزدیک عمران خان صاحب نے دو صوبوں میں حکومتیں توڑ کے غلط کیا غلط کیا انتہائی غلط کیا اب ووٹ اب آپ جساں رہا خود فرما رہے ہیں کہ دو صوبوں میں الیکشنز ہوں گے پنجاب میں بھی الیکشن ہوگا آپ ووٹ کس کو کاسٹ کریں گے اب بھی آپ سوچیں گے کہ کرکٹ بڑی پسند ہے انشاءاللہ تحریک الہبائک تحریک الہبائک کو انشاءاللہ آپ سمجھتے کہ تحریک الہبائک کچھ بہتر کر سکتی اس ملک کے لئے انشاءاللہ تحریک الہبائک کو عمران کو بھی زمایا دوسروں کو بھی لوگوں نے میں نے نہیں نونلی کو ووٹ کسٹ کیا تھا کیونکہ میرا سوگت ووٹ ہائی نہیں تھا لیکن اب ان کو بھی دیکھتے دیکھتے ہیں تحریک الہبائک کو پھر تو 2018 میں ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا ہوگا میں نے نہیں دیا اب آپ کے شناختی کٹ بن گیا ہے کس کو ووٹ کاسٹ کرو گے پہلا ووٹ ہے میں عمران خان کو کروں گا کیوں کیونکہ وہ اچھے لیڈر ہیں ہمارے لیے میری نظر میں وہ اچھے ہیں اور میں ان کو کیوں آپ کو لگتے ہیں وہ اچھے کرکٹ کی وجہ سے مجھے کرکٹ کا بھی شوک ہے پھر تو اس ووجہ سے دخان صاحب نے کونسا آپ کو بیٹ پکڑا دینا ہے چلو حمزہ بیٹنگ کرو میں بالنگ کرواتا ہوں آپ کو نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں دوسرے لیا سے بات کر رہا ہوں ان کی وہ یہاں پہ تھے ابھی وہ چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی کرکٹ بڑی پسند تھی میں نے بھی اسی وجہ سے خان صاحب کو ووٹ کاسٹ کیا لیکن خان صاحب نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اپنی طرف سے وہ لیڈر ہیں وہ ہم سارے نوچ ووٹنگ کریٹیریہ کیا ہونا چاہیے مطلب آپ اس کو ووٹ کرو گے جو اچھا کرکٹ کھیلتا ہے یا جو سپورٹس کا لیڈنٹ ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے انہوں نے اپنے ایڈمنیسٹریٹیف لی بیسکلی میں پوچھ رہا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اقتدار میں آئے تھے انہوں نے کچھ اچھا کیا ہے اس ملک کے لیے ہاں اچھا کیا ہے انہوں نے بالکل اچھا کیا ہے انہوں نے کافی کچھ اچھا کیا ہے ایک دو کام پتا دو نوجوان آدمیوں وہ نوجوانوں کو کافی سپورٹ کرتے ہیں بس یہی کافی ہے ہم نوجوانوں کے لیے یہ نوجوان ہے حمزہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نوجوانوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اس لئے یہ پہلا ووٹ اپنی زندگی کا عمران خان صاحب کو کاسٹ کریں گے ایک بزرگر جن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب اسلام کیا نام اگر آپ اس طرف آجیں کیا نام میں آپ کا اتھر اسمان کس کو ووٹ کیا دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ میں میں تھا ہی نہیں میں تھا حج کرنے کیا ہوا تھا حج کرنے کیا ہوا تھا ماشاءاللہ ہوتے تو کس کو کرتے عمران خان کو ووٹ کیوں لیڈر ہے یار وہ سب سے ڈی باز یہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہے کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سارے زندگیہ ملک چلا رہے ہیں ان کے پاس پولیسی کوئی نہیں ہے خان صاحب کو بس پولیسیز تھی الحمدللہ یا پولیسی تین سالے پولیسی نہیں سیٹ ہو جاتی ہیں کتنے سال میں ہوتی ہیں بھائی سے موقع تو دو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنے سال میں سیٹ ہوتی ہیں کتنے دفعہ موقع اب آئے گا عمران خان آئے گا انشاءاللہ پولیسی بھی سیٹ ہوں گی لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں سب سے پہتے ہیں اعتماد کی لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اوورسیز پاکستان ہمارا جو نظام چاہ رہا اوورسیز پاکستان سے چاہ رہا ہے ہماری پاکستان کرنسی پہ تھوڑی ہمارا نظام چاہ رہا ہے اعتماد کا ووڈ لینے کے لیے سارے کٹھے ہو گئے یہ کیا مولک کے لیے آج سارے ایم پی ایم این اے کٹھے ہوئے ہیں چاہیس میں عمران خان یہ صحیح بات کر رہا ہے دروی جو کٹھے ہونے کی بات ہے نا بے شک یہ پی ڈی ایم بنی عمران خان کے لیے تھی یہ بے شک اسی کے لیے بنی تھی لیکن کٹھے ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ عمران کو گرا دیا وہ ٹھیک ہے لیکن غلط گرایا لیکن عمران خان بھی کون سے بڑے کام کر رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا این آر او نے جسٹ ون سارے باہت ہوں آپ کو این آر او کی بات کرتے نا تو یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا نا اپنے کیس معاف کرائے نا ایدھا تو سیکل چور ہوتا ہے اس کو اس کو معافی نہیں ملتی صحیح نا یہ مولک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں صحیح نا اربو ڈالر باہر بیٹے ہیں فراگوکی کسی کھا رہے ہیں فراگوکی کسی نہیں کچھ نہیں کرا خان صاحب کرے گا انشاءاللہ ہاں رکھوئی ہے اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے آپ کے چہرے پہ مجھے دل پہ آت رکھ کے بتانے آج کے حالات کو سائٹ پہ رکھ دیں دس مہینے پیچھے چلے جائیں حالات بہتر تھے ملک میں الحمدللہ جب ایک سو سیر پہ ڈالر تھا آج آپ کو دو سو سیر پہ بھی ڈالر نہیں مل رہا سنیں میرے بات ہمارے نو ہزار کنٹینر میں دکان داروں تاجر ہوں صحیح ایماران خان کتنے ایسا سے چھوڑکی گیا تھا آپ کو پتہ ہیں مجھے لگا وہ لے کے آئے تھنڈا موسم ہے تھنڈی نہ ہوتے نو ہزار کنٹینر جو ہے نا اس ٹیم بندر گابے کھڑے میں ہے آپ تو زیادہ ہو گئے ہیں امران خان کتنے ایسا سے چھوڑ کے گیا تھا کتنے ارب ڈالر چھوڑ کے گیا تھا آپ کو پتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے تاں سے کس طرح کیسے سوال کر لیا ہے جب یہ اس سے پہلی حکومت گئی تھی اس وقت ڈالر کتنے کہتا ہوں بتائیں جی صاحب جب تھا ایک سو دو روے کا ڈالر ایک سو دس کا ڈالر تھا جب صحیح نا یہ مسئلہ ابھی ساڈ ڈالر صاحب آئے تھے وہ تو بڑی پھڑیاں مارے تھے کہ دو سو کا ڈالر ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے ساڈ ڈالر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میری ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے میں جہاز پہ بیٹھوں تو مارکٹ والے ڈالر سٹیبل کرنے وقت خود ہی لگ گئے ساری مسئلہ ہی کرتے سارجی مافیا گروپ بے صاحب بڑا گروپ ان کے ساتھ جڑا ہے مجھے یہ بتائیں آپ دونوں کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی پی ٹی سپورٹر ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہتر ہے آپ بھی پی ٹی سپورٹر تھے آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ عمران خان بہتر نہیں ہے اس لیے نہیں سمجھتا دیکھو بھائی ایک سال ٹائم دیا دو سال ٹائم یہ تین سال بھائی صرف ایک لفظ آپ نے گھبرانا نہیں ہے بھائی گھبرائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے جی سر آپ بتا وہ کہہ رہے ہیں ایک سال دو سال تین سال آپ چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی نی چیزیں ٹھیک ہوتی نہیں ہونی چیزیں ایک جو کھون ہے نا ایک مثال ہے پانی کے مسائل پانی کا کھون ہے اسے پانی نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے ایک خوشک کر دیا ہے خوشک ہو جائے پانی کیسے نکلے گا نہیں نکل سکتا سب کیا کریں گے مولا پانی کی بہترین لاکھ بھر کے کوئی میں آج یہ ہے لندن بیٹھا ہے بھوڑا صحیح نا اتنا قوم کا ہمدرد ہے سب کچھ ہے کیوں نہیں اپنے اپنے ابوٹ ڈالل لے کے آتے آئیے ہم کے پاس بھاگتے ہیں کچھ کو لے کر رہے ہیں صحیح نا یہ جوڑ دے میں ابھی چونکہ یہ نون ملے کے وارٹ نہیں ہیں میں اس لیے سوال ان سے نہیں کروں گا مجھے دو پوائنس بتائیں کہ پہلے بل کہ آپ بتائیں دو پونٹ کیو عمران خان نہیں دینا بھائی دیکھے بعد پتا کہ عمران خان کو ووڈ میں میڈل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں نے تو اپنا میں تو اپنا آپ ہی دیکھنا ہے نا دیکھو مجھے کوئی رلیف ملے چیزیں تو بتا دینا کہ اس وجہ سے عمران خان کو ووٹ نہیں دینا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نگا گھبرانا نہیں ٹھیک ہے نہیں گھبرانا ہے ٹھیک ہے آتا 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 کسی ایک دن بھی غریب کو ریلیف نہیں ملا اچھا آپ کے نظر ایک پہلی چیز کہ غریب کو ریلیف نہیں دیا دوسرا این آر او نہیں دوں گا اور کسی کریپٹ کو نہیں چھوڑوں گا اس کی اپنی پارٹی کے پچاس بندے کریپٹ ہیں مطلب کہ بات نے کی اور خود اپنی بگر میں ان لوگوں کو یہ بات سنیں یہ بات کرنے سے ثابت نہیں ہو جاتا جی وہ کریپٹ ہے وہ کریپٹ ہے برے کو برا کہنا یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی کریپٹ ہے کہ نہیں ٹھیک ہوگی جی دو چیزیں جو ان کے پوائنٹس میری سمجھ میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک چیز عمران خان کو اس لیے ووٹ نہیں کرنا انہوں نے غریب کا خیال نہیں کیا دوسری چیز اس لیے ووٹ نہیں کرنا کہ باتیں اور کی عمل اور کیا اب آپ مجھے یہ بتا دیں وہ دو کون سے اچھی چیزیں ہیں کہ اس وجہ سے عمران خان کو ہی ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے سب سے بات یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہے سچا آدمی ہے موہ پہ بات کرتا ہے عمران خان کیا میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی پی ڈی ایو جتنی اس سے زدداری ہے نواز شریف ہے صحیح رہا مولانا فضل ریمان ہے یہ جتنے بھی حکومتیں بنے بھی پارٹیاں بنے بھی ہیں یہ کون سے ہیں جو بلک کے لیے مخلص ہیں بتائیں مجھے آپ کے نزدیک عمران خان صاحب قوم سے مخلص ہیں اس لیے ان کو ایک اور بات بتا دیں دوسری بارے اگر اسے پیسو کتا لالا چوتا وہ تو کرکٹ کھلتا تھا اس کی تو بیوی باہر کے لندن اس کے پاس پہلی اربور پہ تھا وہ پیسو کا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے پیسے کماتا کھائی جاتا ہمارے کے ساتھ رہ کے کیسے پیسے کماتا ہے وہی پہ بیٹھا رہا ہے لندن میں بیٹھ کے سارے سوسر کا مال اس کے مال ہے نا وہ تو کہہ رہی تھی بھائی نہ جاؤ آپ کے سوسر کا مال آپ کا مال ہے ہماری ہے نا وہ آپ کیمتی بھی آپ کیسے ایسا کچھ نہیں ہے بات پتہ کیا کوئی بھی کراپٹ بندہ مطلب اسمان بزدار صاحب نے بولی لگائی ہوئی تھی پنجاب میں یا یہ ڈی آئی جی لگے گا آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ عمران خان بہتر ہے دیکھیں سبسری بات دیکھیں ہارڈ چھوڑی وہ خود کراپٹ نہیں ہے ساتھ ہو کوئی مسئلہ نہیں جتنی ایک باپ داؤں مہا کو یہ یہ بہت رہی بات اس کے بات میں میں نے ان بھائی سے بھی بات کرنی ہے جتنے بھی دنے شکل میں بیڑی چڑھا کے آئے تھے عمران خان کو کب چارا پیز دفعہ تو آیا ہے وہ تو خود سرکر پرکل کے بیٹھے کہ میں ساتھ سارے چوری کٹھے ہوئے ہیں آپ سارے چھڑوا دیا ان سے پتہ لیا ہے کہ ہو کیا رہے ہیں انشاءاللہ آپ جو جو آئے گا ہے نا انشاءاللہ آئے گا اللہ کی رحمت سے آئے گا کوئی تیس سال سے ہم نے ان کو دیکھ لیا ہمیں کیا دیا ہے انہوں نے نام آبا بجلی ہے نام آبا گیس ہے نام آبا پانی ہے کچھ بھی نیزلی لخواری ہے بس جس ملک میں آٹا نہیں ملنا انسان غریب آدمی کو آٹا بھی لیند پر شرکتی کار دکھا کے ملنا ہے تو مجھے بتائے بلکل ٹھیک ہے یہ ایک اور بھائی ہیں جی والیکم اسلام علیکم دوبارہ آپ سے مائک میں بھی کرلیں اسلام کیا آلہ بھائی جانا بلکل کیا نام ہے آپ کا کمران کمران بھی دوزار اٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا آپ نے جبکل کیا کس کو ووٹ کاسٹ ہوں کیوں عمران خان کو ووٹ دیا عمران خان ہمارے کنٹری کے لیے ایک بہت اچھا ہے کہ کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے تو میں ابھی بھی فلحار اسی کی سپورٹ کروں گا ہمارا موقع ملا پھر خان سپکون انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آئیں گے واپس اور دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ آئیں گے جیسے یہ بھائی بات کر رہے تھے کہ میڈل کراس کے لیے انہوں نے کیا کیا یا غریب بندوں کے لیے کیا کیا سیدھی سی بات ہے میرے شناختی کارڈ پہ اس بندے نے دس لاکھ روپے رکھ دیا میں اپنی فیملی کا علاج کرا سکتا ہوں آپ بتائیں بلکل کر رہا ہے میرے اسی سال میرے فادر کی انجیوگرافی ہوئی ہے دوزار بائیس میں اور میرے مدر کا علاج ہوئے یہاں بھی یونیورسٹی اف لاہور میں پرائیوٹ ہسپیٹل میں میرا ایک روپے آنی لگا آپ مجھے بتائیں وہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے آپ چھوڑ دیں کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے وہ وہ ایک الائدہ بحث ہے سیریز ہی بارے میڈل کراس کے لیے تو نہیں خان صاحب کے ساتھ میں سے کرپ لوگ تھے بلکل تھے ابھی بھی ہیں بلکل ہمانتی آپ کو لگتا ہے وہ خان صاحب کو کچھ کرنے دیں گے میرا نہیں خیال کہ اب یہ جو پچھلے آٹھ نوہ میں ہوا ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں چین ہوئی ہیں آہستہ ہیستہ جو ان کے ساتھ ان کا ساتھ چھوڑنے والے تھے جو ان کے خلاف تھے جو کرپ لوگ تھے آہستہ ہیستہ ان کے ساتھ سے ہٹ رہے ہیں مگر ابھی بھی بہت سارے ووٹ ہیں اب یہ جو بار دوبارہ لیکشن ہوں گے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے خان صاحب کن لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں یہ تو اب اب بار میں بتا سکتے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ شاہ محمود خریشی کو بھی نہ ملے بہت سو لوگ ہیں جو بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کیا بات کریں گے میں صرف ایک ایک سوال کروں گا سب سے دو چار پانچ دس لوگ آجیں سوال ایک ہی ہے ووٹ کس کو کرنا ہے اور کوئی دوسرا سوال نہیں ہے سر ووٹ کس کو کرنا ہے نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ ادھر آجائے ادھر آجائے ووٹ کس کو کرنا ہے عمران خان اس طرح آجو ہے آجوے ہی ہے ووٹ کس کو کرنا ہے عمران خان ران عمران خان بود کرنا تک ہی بھائی آگے جوز ایرا سائد دوتے ہو جائیں ygen سلام علیکم بھائی葵 اسلام علیکم 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 کلاس ہیں اگر دیکھا جائے تو عمران خان بھی اسے لیڈ کلاس کا ہی حصہ ہے عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے 92 کا ویلڈ کپ جتوائی ہے ٹھیک بات ہے وہ ہیرو امارا اسے جتوائی ہے ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر عمران خان کی یہ بات بھی ہے کہ عمران خان ایچ ایسن کا پڑھا تھا آپ کا بچہ ہے میرا بچہ ایچ ایسن میں نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے پھر نواز شیف کی بات کریں وہ ایک ڈیسٹری ڈیسٹ کا بیٹا تھا زرداری کی بات کریں وہ فیوڈر لارڈ تھا ٹھیک ہے اور ہم نے اس پتہ بینے سے شادی ہوئے سارا کچھ آنکو بتا ہے یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب ایک میڈل کلاس کا بچہ یا میڈل کلاس بندہ اس ملکی اوپر حاکم ہوگا کیوں کیونکہ آپ کوویڈ نائنٹین میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا میں جتنا ایفیکٹ جو ہے میڈل ملک کلاس ہوا ہے اتنا نیچھلہ طبقہ ہوا ہے ہمیں ایک سوشل کرائیس ہے ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کسی نے اس میڈل کلاس بندے کا نہیں سوچا جو کہ نہ ہاتھ پلا سکتا ہے جو سفیت پوش ہوتا ہے جو آدی امسلام میرے نزدیک جو اس نے بات کی تھی بے شک لوگوں کی اپنی رائہ نہ ووڈ دیں لیکن مجھے وہ میں نے ایک ایک گالبان ہی بات کرنے کے لئے کہ اس نے ایک لیٹ کلاس کا جو ایک سٹانس دیا تھا وہ بلکل صحیح سٹانس دیا تھا اور اس کی بات پر ٹرول نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کو کیونکہ اس کی وہ بات بلکل ٹھیک تھی کہ ایلیڈ کلاس کو کیا پتا کہ میڈل کلاس آدمی کا کیا میڈل کلاس بچے ہو جارہا آپ کا یہاں پر نوکری کرتا ہے اس کی کوئی نہیں سوچتا اگر میری چاہت زیادہ تنخواہ ہے تو آج میں شاید اپنے بچوں کی پرورش صحیحتہ نہیں کر پاتا سات لاکھ بچہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہم جیسا نوجوان بھی سوچے شاید ملک سے باہر چلے جائیں تو سارے بچے چلے جاتے ہیں باہر بزرگ ہزارہ چلا لیں ملکوں کے چلا سکتے ہیں چلائیں بلکل چلائیں بلکل ٹھیک ہوگی ایسین تینکیو بیری مچ آپ نے اپنا موقف جو پروگرام کا حصہ منا ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم موجود رہے لاہور کے حلقہ پی پی اکسو ستر میں ہم نے مختلف علاقوں میں لوگوں سے بات کیا اور ان کا پسپیکٹیو ان کا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہم نے ان سے سوال کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کس کو ووٹ کیا اور اب دوہزار تئیس کے اندر جو انتخابات ہوں گے اس میں وہ کس کو ووٹ کریں گے لوگوں نے اپنی اپینین اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی اور ہمارے توسط سے ہم آپ تک وہ رائے پہنچائی ہم اب اس حلقے کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کی ہے اس کے بعد ہمارا اپنا انیلیسس یہ ہے کہ اس حلقے میں جس طرح دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی جس طرح دوہزار بائیس کے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی اسی طرح ہمیں دوہزار تئیس کے انتخابات میں بھی اس حلقے میں تحریک انصاف نصبتاً بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ کس کو دیتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا اپنا ووٹ بینک ساتھ شخصیت کا ووٹ بینک وہ بتائے گا کہ کیا تحریک انصاف مسلسل تیسری مرتبہ اس ہلکے سیلیکشن جیت کر ہیٹرک کرتی ہے یا یہ ہلکا کوئی اور پلیٹیکل پارٹی وہ جیتی ہے آج یہ پرگرام سے اتنی اگلے پرگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقا